نمشکار ہیٹرک پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہ شبد دماغ میں گھومے جا رہا ہے پردھان منطری نے کل کہہ دیا کہ بھئی تین راجیوں میں ہیٹرک ہو گئی اور اب تو ہماری لوگ سبح میں بھی اس کے آدھار پہ ہیٹرک ہوگی دوہزار چودہ انیس اور اب تو چوبیس ہوگا پردھان منطری نے ہیٹرک بول دیا ہر کوئی بول رہا ہے ہیٹرک اخباروں میں درباری سب لوگ کہہ رہے ہیں ہم لوگ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کس دیر کے لیے میں بھی ہو گیا تھا سچ بات یہ ہے لیکن پھر مجھے دھیان آیا کہ یہ جو سائیکولوجیکل وارفیر ہوتا ہے وہ ایکزیکٹلی ایسے ہی کیا جاتا ہے یہ جو منوگیگیانی کھیل ہوتے ہیں کھیل یہ ہوتا ہے کہ سچ کے چھوٹے سے انش کو لے کہ اتنا بڑا گمبارہ بنا دو کہ اس کے اندر سب کوئی چیز ڈوب جائے اس میں دب جائے کچھ دکھائی نہ دے اور اتنی ڈوبڈو بھی پیٹ داؤ اس شور کے اندر باقی آپ پوچھنا ہی بھول جائے کہ بھائی یہ بات سچ ہے کے نہیں ہے تو میں نے سوچا اس سائیکولوجیکل وارفیر سے خود بچنے کے لیے اور آپ سب کو بچانے کے لیے کچھ آنکڑے دیکھیں سچائی دیکھیں تو چار قدم میں ہم دیکھتے ہیں اس ہیٹرک کے مِتھک کی سچائی پہلا قدم صرف سیٹیں مت دیکھئے ووٹ کے آنکڑے دیکھئے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیے اور ویب سائٹ پہ آپ کو ہر راجے کے سیٹوں کے آنکڑوں کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ووٹ بھی دیکھیں اب ایک ایک کر کے ہر راجے کو دیکھیں کیا ستیتی ہے جو سیٹوں میں فاصلہ نجر آتا ہے وہ دراصل ووٹ میں ہے نہیں شروع کیجئے راجستان سے راجستان کا اگر ہم ووٹ شیئر دیکھتے ہیں تو بی جے پی کو اکتالیس دشمبلو سات پرسنٹ اور کانگریس کو انتالیس دشمبلو شیئر مطلب صرف دو پرسنٹ کا فاصلہ ہے اور اگر اس میں آپ سی پی ایم اور بی اے پی کے ووٹ جوڑ دیں تو دو پرسنٹ بھی ختم ہو جائے گا چھتیس گڑھ میں دیکھیں تو بی جے پی کو چھالیس دشمبلو تین کانگریس کو بی آلیس مطلب چار پرسنٹ کا فاصلہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن یاد کیجئے کانگریس بھی بی آلیس پرسنٹ پہ ہے آگے دیکھئے آپ دوسرا راجستان مدی پردیش میں فاصلہ بڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں آٹھ دشمبلو چھ پرسنٹ کا فاصلہ ہے لیکن پھر بھی کانگریس کو چالیس پرسنٹ ووٹ ہے سو میں سے چالیس لوگوں نے کانگریس کو ووٹ دیا ہے اور پھر تیلنگانہ تیلنگانہ میں جوڑیے کانگریس کو انتالیس اور بی جے پی کو صرف چودہ پرسنٹ ووٹ ہے بیچ میں بی آلیس کو سیتیس پرسنٹ ووٹ ہے اب ایسا کیجئے ان چاروں آکڑوں کو جوڑ دیجئے ٹوٹل ووٹ دھیان سے دیکھئے گا یہ آکڑا کل ملا کے گیارہ بارہ کروڑ ووٹ ڈالے ان چاروں راجیوں میں بی جے پی کو چار لاکھ اکیاسی ہجار تیتی چار کروڑ اکیاسی لاکھ تیتیس ہجار چار سو ترے سٹ اور کانگریس کو جو ہار گئی اسے چار کروڑ نبی لاکھ ستتر ہجار نو سو سات دھیان سے دیکھئے جس کے نام کی ڈگڈگی پٹ رہی ہے اس کو کم ووٹ ملے اور جسے ہارا ہوا بتایا جا رہا ہے اسے زیادہ ووٹ ملے دیں دوبارہ ایک بار یہ آکڑا دیکھ لیجئے کانگریس کوئی ساڑھے نو لاکھ ووٹ سے آگے ہے بی جے پی سے پیچھے نہیں ہے آگے ہے تو پہلا سبق کل ملا کے کانگریس زیادہ بھاری ہے یہ دیکھئے ساڑھے نو لاکھ کا فرق ہے تو پہلا سبق یہ ہے کہ بی جے پی نہیں اب آپ کہیں گے صاحب جرور بھاری رہی ہوگی لیکن تین راجعوں میں تو کانگریس جیت گئی اور اب یہاں جیت گئی تو لوگ سبقہ میں جیتے گی تو دوسرا قدم لیجئے اتحاس کو ایک بار دھیان سے دیکھئے ان تین راجعوں میں پردھان منتری آدھی بات بتاتے ہیں آدھی بات بھول جاتے ہیں تو چناؤوی اتحاس کو یاد کیجئے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ تین راجعوں کے چناؤ کے ایک دم بار لوگ سبقہ کے چناؤ ہوں گے یہ بار بار پسلے 20 سال سے ہو رہا ہے دوہزار تین میں کیا ہوا تھا دوہزار تین میں ان تینوں ویدان سبقہ چناؤ میں کانگریس ہار گئی تھی بی جے پی جیتی تھی اور دوہزار چار کا جب لوگ سبقہ چناؤ ہوا کانگریس جیت گئی دوہزار آٹھ میں ویدان سبقہ میں کانگریس ایک جیتی بی جے پی دو جیتی لیکن لوگ سبھا میں کانگریس آگے تھی 2013 میں بیدان سبھا میں بھی بیجے پی جی تھی لوگ سبھا میں بھی بیجے پی جی تھی لیکن 2018 میں بیدان سبھا میں کانگریس جی تھی لوگ سبھا میں پلٹ کے بیجے پی جی تھی مطلب کہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے اتحاس کا یہ سبق ہے کہ بیدان سبھا چناؤں میں کونسی پارٹی جیتی ہے اس کے نتیجے لوگ سبھا میں پلٹے جا سکتے ہیں دو بار پلٹ چکے ہیں ایک بار کانگریس نے پلٹا تھا ایک بار پی جے پی نے پلٹا تھا تو بھائی 2023 کا آنکھڑا 24 میں کیوں نہیں پلٹ سکتا کونسی پتھر کی لکیر ہے اب آپ کہیں گے تو پرانی باتیں ہیں ساپ 2024 کی بات کیجئے چلیے تیسرا قدم اٹھاتے ہیں 2024 کا سمیقرن سمجھتے ہیں یاد رکھئے 2024 کے سمیقرن کے لیے یہ تین راجے انڈیا الائنس یا وپکش کے لیے بہت جروری نہیں ہے یہ بی جے پی کے لیے جروری ہیں یہ راجے بی جے پی نے گجرات مدی پردیش شتیسگر راجستان UP میں لگ بگ جھڑو لگا دی تھی پچھلی بار اور سمیقرن ایسا ہے کہ بی جے پی کو ان چاروں راجیوں میں پوری طرح سے جھڑو لگانا پھر جروری ہے اور وپکش کی جو امید ہے اگر کوئی سمیقرن ہے کہ وپکش کیسے ہرا سکتا ہے وہ ان تین راجیوں کبھی بھی نربھر نہیں تھا کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بھائی گجرات میں راجستان میں چھتیسگر کے اندر بدلا جا سکتا ہے وپکش کا اگر سمیقرن ہے انڈیا گٹ بندن کا تو وہ کرناٹکا مہراشتر بیہار بنگال ان پہ نربھر ہے جہاں بی جے پی کے پاس بہت سیٹیں ہیں اور پلٹی جا سکتی ہیں مطلب کہ ان تین راجیوں پر انڈیا گٹ بندن نربھر نہیں ہے یہ بی جے پی کے لئے جروری ہے کانگریس کے لئے یا انڈیا گٹ بندن کے سمیقرن دوہزار چوبیس جیتنے کے لئے یہ راجیے بہت کرٹیکل تھے ہی نہیں مگر آپ کہیں گے چلیے بی جے پی تو کم سے کم یہ بی جے پی کی مجبوری ہے انڈیا کی نہیں ہے مجبوری آپ کہیں گے چلیے صاحب نہ مجبوری ہو لیکن کم سے کم دیکھئے بی جے پی یہاں تو جیت گئی نا ان تین میں تو بی جے پی نے جھاڑو لگا دی نا 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 چوتھا قدم لیجئے اور ایکزیکٹلی دیکھئے کہ کیا بی جے پی نے جھاڑو لگائی کہ نہیں لگائی اور اس کے لئے میں نے ایک سمپل سا گنیت کیا میں نے کیا کیا کہ ہر ویدھان سبا چلاو میں کل بی جے پی کو جو ووٹ آیا کانگریس کو جو ووٹ آیا اس کو لوگ سبا کے حساب سے جوڑ دیا راجستان میں ہر لوگ سبا چھتر میں آٹھ ویدان سبا چھتر ہوتے ہیں تو اس آٹھوں کو جوڑ دیجئے اسی طرح سے ہر راجستان کے اندر جوڑ دیا اور دیکھا کہ ایکزیکٹلی کل کا گنیت ہو تو آج کیا ہوگا مدیہ پردیش میں دوہزار انیس میں بی جے پی کو انتیس میں سے اٹھائیس سیٹ ملی تھی کانگریس کو ملی تھی ایک اور اگر کل کے نتیجے کو مدیہ پردیش میں لوگ سبا کے حساب سے جوڑ دیا جائے تو بی جے پی کو ملیں گی چوبیس کانگریس کو پانچ مطلب اتنی بری طرح سے ہارنے کے بعد بھی کانگریس ایک سے پانچ پہ جا رہی ہے آپ چھتیس گڑ کو دیکھئے دوسرا آکڑا چھتیس گڑ میں جہاں گیارہ سیٹ تھی بی جے پی کو پچھلی بار ملی تھی نو کانگریس کو دو اور اگر کل والا آکڑا دھرا دیا جائے تو کانگریس کی دو سے تین ہو جائیں گی بی جے پی کی نو سے آٹھ مطلب یہاں بھی کانگریس کو ایک سیٹ کا فائدہ ہوا راجہستان میں اور بھی بڑا فرق ہے اسے دھیان سے دیکھئے گا چوبیس میں سے پچیس میں سے پچھلی بار کانگریس کو زیرو تھی بی جے پی کو چوبیس اور اس کے ایک سہیوگی کو بھی ملی تھی اگر کل کے آکڑے کو دھرا دیا جائے گا تو بی جے پی کو ملے گی چودہ کانگریس کو ملے گی گی گیارہ گیارہ کا فائدہ ہے اور اب تیلنگانہ کو دیکھئے تیلنگانہ میں پچھلی بار سترہ سیٹ میں سے کانگریس کو ملی تھی تین بی جے پی کو چار ملی تھی اور کل کے حساب سے بی جے پی کو چار میں سے ایک بھی نہیں ملے گی زیرو پہ آ جائے گی اور کانگریس تین میں سے نو پہ پہ پہنچ جائے گی تو اب ان 82 سیٹوں کا جو چاروں راجوں کے 82 سیٹ ہیں ان کو جوڑ کے حساب دیکھ لیجئے پچھلی بار ان میں سے 82 میں سے 65 سیٹیں جس میں کہا جاتا ہے کانگریس ہار گئی بی جے پی جیت گئی بلے بلے بی جے پی نے جشن منا لیا اگر یہ ہوتا ہے تو بی جے پی کی سیٹ ہو جائیں گے 46 اور کانگریس کی چھے سے بڑھ کے ہوتی ہیں 28 کانگریس کو 22 سیٹ کا فائدہ ہے بی جے پی کو 19 سیٹ کا نقصان ہے اگر کل کا گنیت ہو بہو ویسا کا ویسا ہو جائے آپ نے سوچا تھا کہ یہ استثیت یہ میڈیا نے بتایا کسی اخبار نے بولا ٹی وی چینل نے بتایا نہیں نا کیونکہ اس سے ہیٹ ٹرک کی جو خبر ہے اس میں کرکری ہو جائے گی سچ سے اسے ہی کرکری ہو جاتی ہے اب آپ کو بتایا جائے گا نہیں نہیں یہ تو دیکھئے گنیت ہے موڈی جی ہیں میجک کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا یہ کیا 28 سے موڈی جی آئیں گے جھڑو لگا دیں گے بھائیہ ہو سکتا ہی ہو جائے لیکن اگر ایسا ہوگا تو کم سے کم آپ میجک میں وشواس کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہاں موڈی جی سب کچھ بدل سکتے ہیں تو پھر سیدھا کہہ دیجئے موڈی جی پہلے دن سے جیت رہے تھے ہر دن جیت رہے ہیں آج بھی جیتے ہیں کل بھی جیتے تھے کل بھی جیتیں گے پرسوں بھی جیتیں گے پھر یہ تین راجیوں کا گنیت اور سمی کرن اور ہیٹ ٹرک کی جکر کرنے کی کیا جرورت ہے اگر جادو میں وشواس ہے تو بلکل جادو میں وشواس کیجئے پھر گنیت مت کیجئے آکڑے مت دیکھئے لیکن گنیت اور آکڑے میں وشواس ہے تو نشکرش بلکل صاف ہے کہ اس پرینام سے دراصل کانگریس کی لوگ سبا کی ستیتی پہلے سے بہتر ہو پچھلی بار سے بہتر ہوتی ہے کانگریس جیت نہیں رہی ہے ان 82 سیٹوں میں لیکن پچھلی بار سے کانگریس کی ستیتی بہتر ہو رہی ہے مطلب کہ 2024 کا کھیل آسان نہیں ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھیل آسان ہے اگر راجستان 36 سکر مدی پردیش میں کانگریس جیت جاتی تو ستیتی کہیں بہتر ہو جاتی لیکن 2019 سے آج بھی بہتر ستیتی میں ہے 2024 کا کھیل مکھت ہے ان راجیوں میں نہیں ہوگا اس سے باہر ہوگا وہ کھیل آج بھی کھلا ہوا ہے ہیٹرک سن لیجیے لیکن سائکولوجیکل وارفیر میں مت آئیے میچ شروع ہونے سے پہلے وارک آور نہیں دینا بہت بہت شکریہ سنیواد